میں قبلہ مفتی سویل عمدزی صاحب سے ملتمس ہوں کہ میں آئیں گے یہاں پر انشاءاللہ اور بیان فرمائیں گے مختصر اس کے بعد انشاءاللہ جو وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ حاضر ہوں گے تو باقاعدہ دعا اور توبہ ہوگی اس کے بعد ابھی مفتی صاحب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلا كل من سحبه وتبئه بإحسان بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل في القرآن العظیم والفرقان الحمید يَا ایُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَكَ كَفَسَوَّكَ فَعْدَ لَكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَالسَّلَّمَ اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِكَ مَنْ لَا ذَنْبَلَىٰ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم علیه وعلا آلہی افتر الصلاة والتسلیم ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پر لیجئے اللہم صل على وعلا آلہی واصحابہی وبارک وسلم سطر العرش مسبول علينا وعین اللہ نازبت الينا بحول اللہ لا يقدر علينا واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ فاللہ خیب حافظار وهو ارحم الراحمين دلا غافل نہ ہو یقدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازب بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے عزیزہ یاد کر وہ دن جب ملک الموت آوے گا نجاوے ساتھ تیرے کوئی تُو نے اکیلا ہی جانا ہے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ اور آج کی ستائیسویں شب ممکنہ شب قدر جس پر اکثر علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ یہی ستائیسویں شب شب قدر ہے سب سے اہم چیز لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے اس رات میں کون سا عمل کیا جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اس رات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے نہ جانے سال بھر میں کتنی خطائیں کرتے ہیں کتنے گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں کتنے لوگوں کا اپنی ذات سے دل دکھاتے ہیں جب ایسی رات آ جائے ایسا دن آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جاؤ وہ بڑا رحیم ہے وہ بڑا کریم ہے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں فرمایا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پولیس کسی مجرم کو عزت و احترام کے ساتھ لے جائے کبھی دیکھا کہ کوئی حاکم وقت کسی مجرم کو عزت دے بعض اوقات اپنا خون جب بغاوت پر اتر آئے تو والدین خاص طور پر والد بھی اسے کہتا ہے کہ میں نے تجھے آگ کیا جا آج سے تیری شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتا میرے سامنے نہ آنا یہ انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے ہم یہ تو خوف دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف رکھو بالکل صحیح ہے لیکن دوسری جانب کا بھی بتائیں کہ رب تعالیٰ اپنے عام بندوں سے بھی جتنا ماں محبت نہیں کرتی ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے کتنی محبت سے فرما رہا ہے کہ یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرق برب کل کریم کہاں بھاگے جا رہا ہے تجھے اپنے کریم رب سے کس نے بھاگنے پر مجبور کیا ہے کہاں جاتا ہے کہاں بھاگتا ہے تو بھاگے گا بھاگنا چاہتا ہے بھاگ جتنا بھاگے گا جب بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا وہاں ہماری بادشاہت پائے گا تو ہم سے بھاگ نہیں سکتا اسی لئے تجھے بلاتے ہیں آجا مجرموں کو خطاکاروں کو نافرمانوں کو رب تعالیٰ کتنی محبت سے بلا رہا ہے کہ اے انسان آجا کہاں بھاگ رہا ہے دنیا کی رنگینیوں میں کہاں گم ہے آجا ورنہ جب بے بس ہو جائے گا جب تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی تجھے بے بسی میں کاندھوں پر اٹھا کر میری بارگاہ میں لائے جائے گا لیکن اس وقت تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں رب تعالیٰ کتنا قریم ہے کتنا رحیم ہے جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے چاہے نافرمان کیوں نہ ہو گناہگار کیوں نہ ہو پھر بھی حکم ہے کہ اسے عزت کے ساتھ نہلاؤ اسے صاف ستھلا کرو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو حکم ہے کہ اسے سفید کپڑے کا کفن دو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو حکم ہے کہ اسے خشبوں میں رچہ بسا دو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو حکم ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھو حکم ہے کہ اس کا احترام کرو کہ امام جب نماز جنازہ پڑھاتا ہے کتنا پروٹوکول ہے کہ فرمایا کہ جنازے کو آگے رکھو پھر اس کے بعد کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو حکم ہے کہ میرے بندوں اسے میری بارگاہ میں اٹھا کر لانا اسے پروٹوکول کے ساتھ لانا کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھتے میں لانا اور پھر عزت احترام کے ساتھ زمین کے اندر دفن کر دینا کل تجھے آنا ہے بے بس ہو کر آنا ہے اے میرے بندے آج تیرا اختیار ہے آج تیری طاقت ہے آج تُو نوجوان ہے تیری جوانی ہے اگر آج اپنے اختیار کے ساتھ آئے گا تجھے رب تعالیٰ اپنے دامن کرم کی آغوش میں لے لے گا تجھ پر رحمتیں برسائے گا اللہ اکبر کتنا رب کریم ہے کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے لیکن آج انسان بھاگتا چلا جا رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ یا ابا حریرہ کیا میرے گناہ کی معافی ہے کہا کہ ہاں معافی ہے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے کہا کیا ہے بدکاری کا ارتکاب کیا بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر کے دفن کر دیا کہا کہ اے عورت تُو نے اللہ تبارکہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظلم کیا ہے تیری توبہ قبول نہیں ہے وہ عورت روتی بھی وہاں سے رخصت ہوئی میرے کریم آقا نے ہی سلام کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ ابو حریرہ تجھے کس نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ تُو اپنے رب سے اپنے بندوں کو مایوس کر دے جا اسے خوشخبری دے ارے وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں روتا وہاں ہے تو نہ صرف اس کے گناہ بخش دے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگا اس عورت کو تلاش کرنے لگا یہاں تک کہ لوگ مجھے پاگل مجنو سمجھنے لگے یہاں تک کہ اس عورت کو تلاش کیا میں نے کہا کہ خوش ہو جا اگر تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہے تو اللہ حب العالمین نے تیری توبہ قبول فرما دی خوشی سے نحال ہو کر اس نے باغ اللہ کی رامہ صدقہ دیا آخری بات ارز کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص نے بڑے گناہ کیے بیس سال تک پہلے نیکیاں کرتا رہا پھر نیکیاں چھوڑ کر اطاعت چھوڑ کر بیس سال تک نافرمانیوں پہ نافرمانی ہے یہاں تک کہ اسے احساس ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا کہا کہ مولا اگر اب میں تیری بارگاہ میں رجوع کرنا چاہوں تو کیا رجوع کر سکتا ہوں تو اس دور کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی آئی ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے وحی کے آئی ہے اس بندے سے کہو کہ تُو نے مجھ سے محبت کی میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا تُو نے مجھے چھوڑا میں نے تجھے چھوڑ دیا تُو نے گناہ کیا میں نے تیرا گناہ دکھا نہیں انتظار کیا کہ تُو توبہ کر لے اب تُو ہماری بارگاہ میں آتا ہے تو آجا ہم تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور آخری واقعہ ارز کر رہا ہوں بات ختم کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات کرتا ہوں کہ قہد سالی ہے بارش نہیں ہوتی دعا مانگ رہے ہیں نہیں ہو رہی یہاں تک کہ وحی الہی آئی کہ موسیٰ آپ کی قوم کی صفوں میں ایک ایسا گناہگار ہے کہ جس کے گناہوں کی نحوصت سے بارش نہیں ہو رہی اس سے کہو کہ باہر نکل جائے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ایک لمحہ ایک لمحے پہلے وہ گناہگار تھا اللہ تعالیٰ اس پر غزب کی وجہ سے بارش روک رہا تھا دوسرے لمحے کیا ہوا اس نے کہا کہ مولا تُو نے آج تک میرا عیب چھپائے رکھا تُو نے آج تک میرے گناہوں کو چھپائے رکھا میں گناہ پر گناہ کرتا رہا مولا آج میرا گناہ سب کے سامنے عیاء ہو رہا ہے مولا آج ایک وعدہ تُجھ سے کرتا ہوں اگر تُو مجھے بچا لے اگر آج تُو نے مجھے بے عزتی سے بچا لیا تو مولا میں آہد کرتا ہوں کہ بکیہ زندگی تیرے نام پر ہوگی بارش شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا یہ کیا ماجرہ ہے فرمایا سن جس کے گناہوں کی نحوست سے بارش ہم نے روکی تھی اس کی توبہ کی برکت سے ہم نے بارش نازل فرما دی بس اس رات کا پیغام ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کے ساتھ اظہار شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عظم کے ساتھ آجاؤ رب تعالیٰ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے آمین وما عطیہ اللہ الولاق المفیم جزاک اللہ سبحان اللہ جناب قبلہ مفتی سویل عمددی صاحب آج کی شب کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے اب ہم ایک وقفہ لیں گے انشاءاللہ جس کے بعد جب قدر بعد حاضر ہوں گے تو دعا فرمائیں گے جناب قبلہ مفتی سویل عمددی صاحب اور محمود عورتن اشرفی صاحب کلام پیش کریں گے تاکہ آج کی شب کا جو حاصل ہے یعنی کہ طلب مغفرت ہم وہ پاسکیں انشاءاللہ یہ بریک کے بعد یہ ہوگا کلام اور دعا جس کے بعد انشاءاللہ ہماری نشریات معمول کے حساب سے بھی آگے بڑھے گی یعنی کہ جو ہمارا ناتیا مقابلہ ہے با عنوان شان مدینہ وہ ہوگا پھر ہمارا قوز مقابلہ آج کی شب کا قصہ ہمارے برادران کی ناتیں اور اس کے بعد سہر کے دسترخان سے نشریات کا اختتام ہوگا انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شانِ رمضا کی رونق بکھرنے لگ